اس ڈی ایم اور بوتھ لیول آفیسر اس بڑے لفافے کو ووٹنگ ایٹ ہوم سٹرانگ روم میں لے جاتے ہیں جو ابھی تک تالہ بند اور سیر تھا پولیس کی کڑی نگرانی میں سٹرانگ روم کو کھولا جاتا ہے نمزکار ہندی سمجھار میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے بہلے نظر ہیڈلائنز پر 62 سالوں میں بھارت میں گھڑی ہندووں کی آبادی 43.1% بڑی مسلمانوں کی آبادی پر بی جے پی نے کانگریس کو لیا آڑے ہاتھ کہا کہ کانگریس کے مسلم تشٹی کرن سے بڑھا آبادی کا انتر سمان ناغرکتہ صحیحتہ لاغو کرنے کی وقالت کی نہیں تھم رہا سیم پترودہ کے بھارت ویرودھی بیان کے بعد سیاسی گھمسان اترپردیش کے سیم یوگی عدیتنات نے کہا کہ وہ کانگریس کی باٹو اور راج کرو کی نیتی کو کر رہے ہیں بیان کانگریس نے پترودہ کے سیفے کے بعد بیانوں سے بنائی توری لوگ سبح چنانب کے رن میں تیز ہوا سیاسی جنگ بھاچپا نیتا نمنیت رانہ نے AIMIM نیتا اکبرودین اویسی کے 2013 کے ایک بیان پر دیا کرارہ جواب AIMIM پرمکھ اصدددین اویسی نے کیا پلٹوار تو ہیدراباد سے بھاچپا امیدوار مادوی لطا نے بولا حملہ کہا کہ ہم چٹکی مار کر پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹانے کی بات نہیں کرتے ہیں بی جے پی کے دگجوں کے دھوں ادھار پرچار جاری تلنگانہ میں امیشہ نے وپکش پر سادھا نشانہ کہا کہ ووٹ فور جہاد کے وپریت ووٹ فور وکاس کا ہے چنانب جے پی نڈا نے چترکوٹ میں سمحالی کمانتو لکھنپور کھیری میں UPECM یوگی عدتینات کانگریس اور سپا پر جم کر برسے وپکش نے بھی تیز کیا چنانا پرچار کانگریس نیتا پریانکا گاندھی نے رائے بریلی میں مہیلا متداتاؤں سے کی بات تو پیڈی پی پرمک بھائبوبا مفتی نے شرینگر میں بھاجپا پر سادھا نشانہ اور دیش میں بڑی امیروں کی سنخیہ ویدیش میں بسے بھارتیوں نے ریکارڈ 111 رب ڈالر بھیجے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ آکڑا چھونے والا بھارت پہلا دیش کل کھل جائیں گے بابا کدار ناد دھام کے کپاٹ زورو شوڑ سے چل رہی ہے تیاریا مندر کو 40 کوئنٹل پھولوں سے سجایا جا رہا ہے شردھالو میں سبردست اتصا اور انڈین پریمیر لیگ میں آج دھرمشالہ میں پنجاب کنگز اور روائل چیلنجرز بینگلورو ہوں گے آمنے سامنے تو وہیں پلے آف سے بہار ہوئی مومبئی انڈین اور اب سمچار بستار سے بھارت میں مسلم اور ہندو جن سنکھیا کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے پردھان منتری آرثیق سلاکار پریشت کی ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی سنکھیا میں ریکارڈ بڑھوتری ہوئی ہے تو وہیں ہندووں کی جن سنکھیا گھڑ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق 65 سالوں میں بھارت میں تیتالیس پرتیشت سے زیادہ مسلم آبادی بڑی ہے اور ریپورٹ کے مطابق 1950 سے 2015 کے بیچ بھارت میں ہندووں کی آبادی 7.82 فیصدی گھٹی اور اسی دوران مسلمانوں کی آبادی تیتالیس دشام لب ایک پانچ فیصدی کی بڑھوتری بھارت میں عیسائی اور سکھ الپسنکھیک آبادی میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے اور بھارت میں سکھوں کی آبادی میں 6.58 فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے بھارت میں عیسائی آبادی میں 5.38 فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے تو وہیں پڑوسی دیش نیپال میں بھی گھٹی ہے ہندووں کی آبادی بھارت میں پارسی اور جین الپسنکھیکوں کی آبادی میں کمی آئی ہے نیپال میں ہندوؤں کی سنخیہ 84.30% سے گھٹ کر 81.26% رہ گئی ہے میانمار میں بھی بہو سنخیہ بودھوں کی آبادی میں گراوٹ درج کی گئی ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور آفوانستان میں بہو سنخیہ آبادی بڑی ہے تو ان دیشوں میں الف سنخیہ کی آبادی سمٹ گئی ہے پی ایم کے آرسک سلاکار پریشت کی ریپورٹ میں سامنے آئی یہ جانکاری جہاں پریشت نے دنیا کے 167 دیشوں میں آئے آبادی کے بدلاو کا ادھیان کیا اور دنیا کے ادھکانش مسلم دیشوں میں مسلم آبادی میں بڑھوتری ہوئی ہے تو وہی ہندو، عیسائی اور انیہ دھرم بہول دیشوں میں بہو سنخیہ آبادی میں کمی آئی ہے ان دیشوں میں 65 ورشوں میں بہو سنخیہ کو کی آبادی میں 22 فیصدی کی کمی آئی ہے یہ سلسلہ مسلم بہو سنخیہ دیشوں پر لاغو نہیں ہوتا ہے مسلم بہول یہاں پر 38 دیشوں میں مسلم آبادی بڑھی ہے مسلم آبادی میں سب سے تیز بڑھوتری بنگلہ دیش میں ہوئی ہے جہاں بنگلہ دیش میں مسلم آبادی 74.2 فیصدی سے بڑھ کر 88.62% تک پہنچ گئی ہے تو وہی اگوانستان میں مسلم آبادی 88.75% سے بڑھ کر 89.61% تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں مسلم آبادی 77.45% سے بڑھ کر 80.36% ہو گئی ہے میانمار میں بہو سنخیہ بہت آبادی 78.53% سے گھٹ کر 70% 8.60% رہ گئی ہے شیلنکا میں بہو سنخیہ بہت آبادی 64.28% سے بڑھ کر 67.65% پہنچ گئی ہے تو وہی بھٹان میں بہو سنخیہ بہت آبادی 71.44% سے بڑھ کر 84.60% پہنچ گئی ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں علم سنخیہ بہت آبادی گھٹی ہے اور ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ ارون کی انترین زمانت پر ایڈی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کیا ہے ایڈی چناف کے لیے پرچار کرنے کا عدھکار نہ تو مولک عدھکار ہے اور نہ ہی سمیدانک عدھکار ہے اور یہاں تک کی قانونی عدھکار بھی نہیں ہے سپریم کورٹ 2017 میں چناف آئیوک بنام مختار انساری کے معاملے میں یہ فیصلہ دے چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے اپنی ریپورٹ داخل کی ہے جس میں چناف پرچار کرنے کے عدھکار کو انہوں نے مولک عدھکار قرار نہیں دیا ہے چناف پرچار کا عدھکار سمیدانک اور قانونی عدھکار بھی نہیں کہا انہوں نے اور ساتھی سپریم کورٹ 2017 میں یہ فیصلہ دے چکا ہے اسی کے آدھار پر ایڈی نے اپنی ریپورٹ سوپی ہے اور اسی پر اور زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا بکاس سارتھی اس وقت موجود ہیں بکاس کیا پوری جانکاری ہے آپ کے پاس اروند کے جریوال کی جو یاٹھکا پر سنوائی چل رہی تھی اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ چناف پرچار کے لیے اروند کے جریوال کو انترم زمانت دینے پر بچار کر سکتا ہے اس کو لے کر کل سپریم کورٹ کو اپنا آدیش دینا ہے اس سے پہلے آج ایڈی نے اپنا حلق نامہ دائر کر ایسی کسی بھی قدم کا بیروز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں بھارت کے چنافوں کا اتحاس ہے اس میں کبھی بھی کسی بھی بیسی کو چناف پرچار کرن کے لیے انترم زمانت نہیں دی گئی یہاں تک کی امیدوار کو بھی چناف پرچار کرنے کے لیے کوئی انترم زمانت نہیں دی جاتی نومینیشن بھرنے کے لیے کچھ لوگوں کا انومتی ضرور دی گئی ہے اگر ہم پچھلی گھٹناوں کا ایک کو دیکھیں لیکن کبھی بھی کیمپیننگ کے لیے کوئی بیل نہیں دی گئی دوسری بات ایڈی نے یہاں پر یہ کہی ہے کہ اگر پانچ سال کا پچھلا آکڑا اتھائیں دیش کا تو چھوٹے بڑے چناف سب جو ملا لیں ہم ان کو تو ایک سو تیس چناف ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر چناف کی جو شرچتہ ہے جو اس کی انٹیگریٹی ہے وہ ایک جیسی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ویدھان سبح کی چناف چھوٹے ہیں اور لوگ سبح کی چناف بڑے تو سنگیے دھانچے میں سب چناف کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایک سامان ہے اور اگر اس آدھار پر کسی کو زمانت دی جاتی ہے کہ وہ کیمپین کر پائے گا تو کسی بھی نیتا کو ہم کبھی بھی نیا ایک حراست میں یا گرفتار نہیں کر سکیں گے کیونکہ کہ وہ پیریٹی پر یہ بولے گا کہ ہم کو بھی پرچار کے لیے وہی رہات ملنی چاہیے جیسے ارون کیجریوال کے معاملے میں بھی گئی تو ایڈی نے اس طرح کی دلیلیں رکھ کر انٹرم زد کی زمانت کی جو سپریم کورٹ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ویچار کر سکتا ہے ایسے کسی بھی قدم کا ویروض کیا ہے اور یہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک پشلے فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے جو مختار انساری سے جڑا ہے دوہزار سکترہ کا جس میں کورٹ نے کہا تھا کہ چناف پرچار کے لیے جو ادھکار ہے وہ کوئی اس طرح کا فنڈامنٹل رائٹ یا چیٹوٹری رائٹ نہیں ہے جس کے آدھار پر کوئی کسی کورٹ سے کوئی راحت مان سکے تو یہ بڑی باتیں ایڈی کی طرف سے کہی گئی ہیں کل اس پر آدیش آنا ہے اور اسے ٹھیک پہلے ایڈی نے ایک بار پھر یہی ساتھ باتیں ہم دیکھیں تو آرگیمنٹس میں بھی کہی گئی تھی کولیسیٹر جنزل کی طرف سے لیکن ابھی یہ لکھے تھا اپنامے میں بھی ان باتوں کو دوہر آیا گیا ہے کافی نراشا جنک ان کے لیے یہ ایڈی کا جو ابھی آیا ہے تو یہ کافی ان کے لیے چنتا جنک کی بات رہی گی تو کیا اس آدھار پر سپریم کورٹ اب ان کو زمانت دے پائی گی یا نہیں بلکل دیکھیں چنتا جنک ضرور ہے عام آدمی پارٹی کے لیے کیونکہ کافی جو پندو ہیں وہ سینے سیدھے ان کے خلاف جاتے ہیں جو ایڈی کے جو جواب ہے اس میں ایک آگیا ہے کہ کبھی کسی کو راحت نہیں دی حالانکہ انتیم نرنے سپریم کورٹ کو کرنا ہے جس نے یہ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے اوبزرویشن دیئے تھے کیونکہ لوگ سبہ چناب ہیں تو اگر کچھ دنوں کے لیے ان کو انومتی دی جاتی ہے کیمپیننگ کے لیے تو یہ کوئی بہت بڑی ایسی گھٹنا نہیں ہوگی ایک سیمیت سمیہ کے لیے زمانہ دینے پر کورٹ بیچار کر سکتا ہے انتیم نرنے سپریم کورٹ کو کل لینا ہے حالانکہ نامے میں کہی گئی باتیں ظاہر ہے عام آدمی پارٹی کی چنتا بڑھانے والی ہیں اور چنتا بڑھانے والی باتیں یہ بھی ہے کہ ایڈی کے سکروں نے آج تباہی مولا ہے کہ وہ چارشیٹ بھی داخل کریں گے کل اس ماملے میں اربین کجریبال کے خلاف سپلیمنٹری چارشیٹ داخل کرنی ہے کیونکہ وہ سب سے بعد میں اس ماملے میں آروپی بنے ہیں تو جو پچھلی چارشیٹ کو لے کر بھی کل بھی کیونکہ کچھ سمائے بحث ہونی ہے تو پھر ایک بار پھر ایڈی اس مطے پر بھی یہ کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اس طرح کا آجتہ جاری نہ کرے اور لور کورٹ سے کیونکہ چارشیٹ فائل ہونے کے بعد لور کورٹ کو سنگیان لینا ہوتا ہے اس پر چھوڑ دے یہ ساری باتیں کل صاف ہو پائیں گی لیکن ایفیڈیوٹ کے جو باتیں ہیں وہ سیدھے سیدھے عام آدمی پارٹی کے حصوں سے خلاف جا رہی ہیں جویکانس یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ایڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اپنے پرانے فیصلے کو ہی لے کر ان کے سامنے جائے گی کہ آپ پہلے بھی پرچار کے لیے آپ نے زمانت دینے سے منع کر دیا تھا تو دیکھنا اب یہ ہوگا کہ کل سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ لیتے ہیں بہت بہت شکریہ اس تمام تفصیلات کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں پی ایم ای ای سی صدسے اور ورشت اردھ شاستری ڈاکٹر شمیکہ نے اپنی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہندووں کے آبادی کا گھٹنا اور مسلمان سمودائی کے آبادی کے بڑھنے کا کارن سماجک آردھیک اور مرتی اُدھر ہے گریب فیملیز ہوتی ہیں وہاں فیملی سائزز ٹپکلی بڑھے ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہے اگر آپ 65 سال کا ایکسپیرینس دیکھیں تو پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں تو ہندو جو جو مجورٹی ریلیجن ہے اس کا شہر 7.82 پرسند کٹا ہے اور جو مینورٹی اگر آپ دیکھیں تو صرف مسلم مینورٹی نہیں آپ کو ہر ایک مینورٹی کا سٹیٹس دیکھنا ہوگا ان سبھی کا بڑھا ہے سوائے جانس اور پارسیز which have actually fallen but collective اگر آپ دیکھیں اور سپیسیفکلی ان مجورٹی ان مینورٹی گروپس کا دیکھیں تو ان کا شہر بڑھا ہے اس کے کارن بہت ہوتے ہیں کرتی کا socio-economic جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دیکھیں گریبی ایک ریزن ہے موتالیٹی نمبرز اگر ہم دیکھیں کتنے سروائیول بچے سروائیل کتنے کر پاتے ہیں تو اس میں اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اور انیلائز کرنا ہوگا لیکن یہ موسٹلی یہ کراس کنٹری ہے یہ وان سکسٹی سیون کنٹریز سب کا سٹیٹس دیکھکے کہ سب جگو میں نے پورے دنیا میں مینورٹی کو کس روپ سے ہر دیش دیکھتا ہے اور سمیے کے ساتھ کس قسم کے پروٹیکشن کیا ان کی سیچویشن ہے کیا اور یہاں سمچار میں ہم لکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز تین کروڑ بہنوں کو لگ پتی دیدی بنائیں گے یہ ہے موڈی کی گارنٹی دیلی بھوک لگی ہے تیس منٹ کا میسیج نوٹیفکیشن آیا تھا میسیج کے سارے تھوڑی بیٹھ ساتے ہیں کل آپ نے کچھ شیرز بیچی تھے نا تو چیک کیا میسیج آیا تو تھا صرف میسیج کافی نہیں ہے آپ شیر مارکت میں کوئی بھی ترانجیکشن کرتے ہیں تو سٹاک ایکسینج سے آئے سمس یا ای میل کو اپنے دیمیت آکاون اور بینک ستیٹمنٹ کے ساتھ بھی تیلی کی چیے میٹا بھوک بینہ اور بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواغت ہے کیندری منتری راجیف چندرشیکن نے جن سنکھیا پر پی ایم آرثک سلکار پریشت کی ریپورٹ پر کہا ہے کہ مسلم سمودائی نے اپنی آبادی تیزی سے بڑھائی ہے اور بھارتیوں کو اسے گمبیرتا سے لینا چاہیے اور اس میں سے کتنی وردی عوید پرواسن اور دھرمانترن کے کارن ہوئی ہے مسلم سمودائی کی اس وردی سے بہت جین سکھ عیسائی جیسے الفسنکھک سمودائی کئی لابوں سے ونچت ہیں اور ایک ریپورٹ کے انصار بھارت میں 65 سال میں ہندووں کی آبادی 7.8 پرتیشت جبکہ مسلمانوں کی آبادی تیتالیس دشمبلہ سے بھی زیادہ گا اٹھا لائے ہیں ruanga Nopeen roommates جبوں اندونوں نے اچھا ہاتھ کوئی 찾 موضوع سوچ دنگ جو کوئی رابت کر Tانم کنینٹ کیا جانب podemستبع کی بتاک موجود باست پ Hourٹ سوچ 동안 ہم شہر کے موجود میں سمود سے بنایا ہے بسلط Kore station چیچی م High Sw investir بng تم چاہاں اور آبادی کو لے کر پی اے مارتھک سلاکار پریشت کی جاری ریپورٹ پر کیندریہ منتری گریجات سنگھ نے اپنی پرتکریہ دی ہے گریجات سنگھ نے کہا ہے کہ اس کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے بیہار میں آج اڈی کمیونیسٹ ذمہ دار ہے گریجات سنگھ نے کہا ہے کہ انہوں نے ووٹ بینک کی راجنیتی کی ہے ہندووں کی آبادی سرکاری آکرے کے مطابق سیبنٹی نائن ہے لیکن آپ پرتکش گھٹ کے ستر پیسدی پہ آ گیا اور مشلمانوں کی آبادی آٹھ سے بڑھ کر کے وہ چودہ پندرہ پر سرکاری آکرے اور گہر سرکاری آکرے وہ بیس پلس میں آ گیا ہے اور اس کے لیے اگر کوئی جمعیدار ہے تو یہ کانگریس پارٹی بیہار میں آر جی ڈی پارٹی کومنیسٹ پارٹی یہ جمعیدار ہیں انہوں نے ووٹ بینک کی راجنیت کی یہ بھارت کے لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہے بگل میں پاکستان دیکھیں پاکستان میں ہم 22% تھے گھٹ کر کے ایک سے نیچہ ہو گئے اور مالدیو کے ودیش منتری موسیٰ زمیر بھارت کی آدھکاری کی یاترہ پر ہیں اور دلی میں ودیش منتری ڈاکٹر ایس چشنکر نے مالدیو کے ودیش منتری موسیٰ زمیر کا سواغت کیا دونوں نے تاؤں کے بیچ پردیندی منڈل ستھر کی باتچیت ہوئی مالدیو ہند مہا ساگر شتر میں بھارت کا پرمک سمدری پڑوسی ہے مالدیو کے ودیش منتری موسیٰ زمیر کی یاترہ کے مدنظر دونوں دیشوں کے بیچ دیپکشی سہیوں کو اور گتی ملنے کی امید جتائی جارہی ہے پتہ دے کہ پدبھار سمحالنے کے بعد مالدیو کے ودیش منتری موسیٰ زمیر کی یہ پہلی آدھکاریک بھارت یاترہ ہے اور بلٹن میں اب بات کرتے ہیں 24 کی چنوٹی کی اور 24 کی چنوٹی میں بھاچپا نیتاؤں کی طوفانی ریلیوں کا دوڑ جاری ہے تلنگانہ میں ایک جن سبح کو سمبودیت کرتے ہوئے کیندریے گرہ منتری امیش شاہ نے کانگریس نیتا راحل گاندھی پر نشانہ سا تھا امیش شاہ نے کہا کہ 2024 کا چنوٹی بنام نریندر موڈی کا چنوٹی ہے امیش شاہ نے کہا کہ یہ چنوٹی ووٹ فور جہاد کے وپریت ووٹ فور وکاس کا چنوٹی ہے اے دوہزار چوہ بیس کا جو چنوٹی ہے اے راحل گاندھی ورسیس نریندر موڈی کا چنوٹی ہے اے چنوٹی ہے ووٹ فور جہاد اس کے اگیش ووٹ فور وکاس کا چنوٹی ہے اے چنوٹی ہے پریوار کے کلیان اپنے پریوار کے کلیان کے ویروت تیز کی جنتہ کے کلیان کا چنوٹی ہے اور لکھنپور کھیری میں اترپردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات نے ایک جن سبہ کو سمبودیت کرتے ہوئے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کو اپنے نشانے پہ لیا یوگی آدیتنات نے کہا کہ کانگریس کے ایک کثیت بھدی جیو نے کہا ہے کہ رام مندر کا نرمان انوشک ہے اور ویرہل گاندھی کے سلکار ہیں لوگ سواد چناؤ کے اب تک تین چرن پوڑے ہو چکے ہیں آدھا چناؤ سمپن ہو چکا ہے چوتھے چرن میں آپ کو بھی مدان میں بھاگ لینا ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لوگ کیا بیانواجی کر رہے ہیں کانگریس کے ایک کثیت بھدھی جیوی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ رام مندر کا نرمان انوشک ہے یہ راہل گاندھی کے سلاکار ہیں اور کانگریس مہاستچیف پریانکا گاندھی نے رائی بریلی میں جن سبھا کی انہوں نے کہا کہ لوگ تانترک سرکار میں سب سے پہلا حق کسان کا ہوتا ہے چتیز کن میں جب ان کی سرکار تھی تو سرکار نے مہیلاؤں اور یوباؤں کو روزکار دینے کے لیے کئی قدم اٹھائے گوشانہ کو اتنا مضبوط کیا چھوہر چارہ پانی سب کچھ وہاں سے مہیلاؤں کو روزکار دیا مہیلائیں ساٹھ سبتر ہزار ہزار ہمپے کما رہی تھی ماں کام کر کے سرکار نے گوبر کھلی جا تاکہ لوگ اوارہ مشہوں کا دیکھ بار کرے سبشیہ ہی ختم ہو گئی کیونکہ سرکار کی دیئت ٹھیک تھی اگر سرکار کی دیئت ٹھیک ہے صحیح ہے تو ایک لوگ بسر میں سب سے پہلے ختم بسرہ ایک ساتھ رہا ہے اور یہاں بولوچن میں لیتے ہیں فلحال ایک اور چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز بیٹا کرتا ہے پاپا بیما لے لیا ہوتا ہے تو آج ہو جبتا آپریشن اب ہمیں کون بیما دے گا ستر کے بار ترولو میں سنا نہیں ستر سال سے اوپر کے سبی ورشت ناغریکوں کو پانچ لاکھ تک کئی علاج مفت میں مل گیا سمجھو بس بوٹ کے دن پولین گود پہ جاؤ اور کمل کا بٹن دباؤ امودی کو پھر سے لاؤ کمل کا بٹن دباؤیں بھاج پا کو جتائیں پاچ جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی زمیداری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو نئے دن کی کریں شروعات ہارتیے گیان پرمپرا سنسکرپ اور سواست کے ساتھ سواست میں اپیوگی آیوش پدیوتیوں کا ویجیان سنسکرٹی کلا یوگ کا ادھوگیان دیکھئے ویشیش کارکرم سپربھاتم سومبار سے شکروار سبح ساتھ بجے سلس ڈی ڈی نیوز پر جاری رہے گی رشتہ چار کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی یہ ہے موڈی کی گارنٹی بریک کے بعد آپ کا پھر سواست ہے لوگ سبح چناف کے چلتے بھاجپا اور کانگریس میں بار بار پلٹوار کی راجنیتی تیز ہے اور اس بیچ ہیدراباد سے بھاجپا امیدوار مادوی لطا کے سمرتھن میں ریلی کرتے ہوئے بھاجپا نیتا اور امرواتی کے سانسط نوانیت رانہ نے اے آئی ایم آئی ایم نیتا اکبر اودین اویسی کے دوہزار تیرہ کے ایک بیان پر جواب دیا ہے انہوں نے ایسی بندھووں کو ان کے گڑ ہیدراباد میں چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیش میں ہندو مسلم انپاد کو سنتولیت کرنے کے لیے انہیں پندرہ منٹ کا سمیں لگے گا لیکن اگر پولیس ہٹا دی جائے تو پندرہ سیکنڈ لگیں گے چھوٹے کو میرا کہنا ہے تیرے کو 15 منٹ لگے لیے چھوٹے اور ہم کو صرف پندرہ سیکنڈ لگے لیے پندرہ سیکنڈ پولیس کو اٹھایا پندرہ سیکنڈ لگے پولیس کو اٹھایا تو چھوٹے کو بڑے کو یہ پتا نہیں لگا کہاں سے آیا وہ کہاں کو گیا صرف پندرہ سیکنڈ لگے لیے ہم لوگوں کو کسی نام مان شکے آگا ہے اور نبنیت رانہ کے پندرہ سیکنڈ والے بیان پر اے آئی ایم آئی ایم پرمک اصد دین اویسی نے پلٹ بار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنا باقی ہے کہ کتنی انسانیت باقی ہے موڈی جی کے پاس اختیار ہے لیدی جی پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ نے پھر گئی گھنٹہ لے لیجیے نا ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ آپ میں کتنی انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں ہے کریے کون ڈر رہا ہے کون ڈر رہا ہے ہم تو تیار ہیں اور ہیدر آباد سے بھاجپا کی امیدوار مادویلتہ نے کہا ہے کہ پندرہ منٹ کیوں پندرہ سیکنڈ لے لو لیکن اپنا بوٹ ڈالو بھڑکاؤ بھاشن مت آؤ اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو دیش کی بھاونا کو آہد کرتے ہیں کانگریس کے ساتھ سبھی ایسی ہی لوگ ہیں جھٹے ہوئے ہیں جو بار 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 اس دیشواسیوں کا مان سممان پر ٹھےس لگایا ان لوگوں نے اپمان کیا ہے اب وقت آیا سارا بھارت دیش کو یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا سممان کرنے والے ایک ماتر موڈی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہاں بولٹن میں رکھتے ہیں ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں جہاں راشترپتی دروپتی مرمو راشترپتی بھاون میں دوسرے ناغرک الانکرن سماروں میں آج پدم پورسکار پردان کریں گی پدم پورسکار دیش کے سروچ ناغرک پورسکار ہیں اور ان میں تین شرینیوں میں پدم ویبھوشن پدم بھوشن اور پدم شری سممان پردان کیے جاتے ہیں یہ پورسکار کلا سماجک کارے سارب جنک ماملے بیجیان اور انجینیرنگ ویپار اور ادیوگ چکستہ سہتے اور شکشہ کھیل اور سیویل سیوہ سہت ویبین ویشوں اور گتیویدیوں کے شیطروں میں دیے جاتے ہیں پورسکاروں کی گھوشنا ہر ورش گڑتنطر دیوست کے افسر پر کی جاتی ہے پچھلے مہینے 22 اپریل کو راشتر پتی نے 3 پدم ویبھوشن 8 پدم بھوشن اور 55 پدم شری پورسکار پردان کیے تھے اور فلال بلٹن میں بس اتنا ہی انوماتی دیں نمسکار سات بج گئے ایک دن جلدی اٹھانے کو بولا تھا پھر بھی کہاں جانا ہے صبح صبح بورٹ ڈالنے جانا ہے اممہ ہاں تو آرام سے چلی جانا بھاگی کیوں جا رہی ہے بھاگتے تو ہم پہلے تھے بھور چار بجے کھیت میں اب جس وقتی نے ہمیں ہمارے گھر پر عزت گھر بنوا کے ہمیں سرکشہ دی ہے اسے بورٹ دینے تو بھاگ کر ہی جائیں گے نا جس کی گارنٹی نے زندگی سوارے اس کو بورٹ دینے کی گارنٹی ہمارے کمل کا بٹن دبائیں بھاج پا کو جتائیں بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری اب ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ